اب آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ کر دیں کہ آج رات تک ملک بھر میں بجلی کا نظام بحال ہو جائے گا عوام کو رات تک بجلی کی فراہمی یقینی بنائیں گے وفاقی وزیر برائے توانائی خورم دستگیر نے یقین دہانی کروا دی ہے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ٹرانسمیشن سسٹم محفوظ ہے بجلی نظام کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ الیکٹرک نے جزوی بحالی کا آغاز کر دیا ہے وزیراعظم کی ہدایت پر تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے ان کی گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں آج صبح ساتھ بچ کر چونتیس منٹ پر ملک کا جو نوٹ ساؤت ترسیلی کوریڈور ہے اس میں وولٹیج کا غیر معمولی اتار چڑھا ہوا اس کی سسٹم فریقونسی متاثر ہوئی اور پورے ملک میں ایک وسیع بریک ڈاؤن ہوا ہم نے کچھ بجلی جو ہے وہ بلوچستان میں بحال کی ہے اور کچھ بجلی پنجاب کے جنوب میں بھی بحال کی ہے اب کراچی الیکٹرک کو جزوی طور پر بڑے محدود پیمانے پر انہوں نے بھی اپنی بحالی کا آغاز کر دیا ہے ملک کی بجلی کی بحالی کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں کچھ رکاوٹیں آئیں ہیں پاکستان کا جو ہائیڈل سسٹم ہے اس کو دوبارہ چالو کرنے میں وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر کہ وہ بجلی کے نظام کے بحالی کے لیے انہیں کوئی بھی پاکستان میں بجلی کا جو پلانٹ ہے وہ چلانے کی ضرورت ہے چاہے وہ مہنگے فرنس آئل پر یا دوسرے اینن پر ہو ان کو چلانے کی میں نے آثورٹی دے دی ہے نیشنل ٹرانسپیشن ڈسپیچ کمپنی کو اور ساتھ ہی وزیراعظم نے اس حادثے کی جو انکوائری ہے اس کے لیے بھی ایک تین رکنی ٹیم بنا دی ہے توقع ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے کہ انشاءاللہ آج رات تک پورے ملک میں بجلی کا نظام بحال ہو جائے گا